دو دگسیے گورکپور لٹ فیسٹ کی شروعات بینک روڈ استیت ایک ہوتل میں لوگ تنت اور ساہت وشک ادھگاتن سطر سے ہوا جس کے مکتتی کیرل کے راجپال اور پرکھا ترداج نیتک چند تک وچارک ڈاکٹر آریف محمد خان نے دیپ پرجلن کر کارکرم کا شبارم کیا جس کے سمبند میں مکتتی ورشتہ نیتک اور کیرل کے مہامہیم راجپال آریف محمد خان نے کہا کہ ہمارے یہاں اس سنسار کی تلنا ایک وش ورش سے کی گئی ہے اس سنسار میں وش اتپن ہوتا ہے لیکن اس میں دو امریز سے بھرے ہوئے پھل لگتے ہیں جن میں سے پہلا ہے کعو اور دوسرے ہیں ست پرش کعو ہمیں رس دیتا ہے اور ست پرش ہمیں مارک درشن دیتے ہیں جو لوگ سارجونک جیون میں ہوتے ہیں ان کی ویوستہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو کتابیں پڑھنے کا سمجھ نہیں مل پاتا ہے ایک درشنک نے کہا کہ جو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں انہیں اس کا ادھکار ہی نہیں ہے کہ وہ سارجونک جیون کے اندر آئیں انہوں نے کہا کہ منوش ایک اکیلہ جیو نہیں ہے لیکن باقی جیووں تک انسان میں فرق کیا ہے اس کا عرض صدق بدلتا رہتا ہے اتحاس کا بودھ رکھنے والے ہی ساہت پیدا کر سکتے ہیں واسطوک لوگ تندر میں ساہت کا مول منتر یہی ہے کہ اتحاس سے سبق لے کر ورطمان تک کھڑا ہونے کا ہنر آ جائے سویدن شیلتا منوش کو اوروں سے الگ کرتی ہے سویدن شیلتا ہی ساہت کی جننی ہے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جو ستہ کے خلاف لکھے گا وہی وشوہ سنی ہے لیکن اب ہمیں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ یہ دھارڑا اس سمیے کی بات ہے جب ستہ راجہ رانی کی کوک سے پیدا ہوتی تھی اس سمیے ستہ دھاری آج کی طرح لوگ تند سے پیدا نہیں ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر ٹپڑی یا آلوچنا کے بغیر لوگ تند چل نہیں سکتا لیکن لوگ تند میں دوراؤ کی بھاؤنا نہیں ہونی چاہیے ہماری بنائی ہوئی سرکاریں ہیں اور یہ عدکار ہمارا ہے کہ آنے والے سمیے میں ایسی سرکاروں کو بدل دیں جو ہماری بھاؤناوں پر کھاری نہیں اترتی ہیں اس سے لوگ تند میں ایک آدم وشواث پیدا ہوتا ہے اور سوئے کا سشکتی کرڑ ہوتا ہے پہلے کیول سورچہ کے لیے مانو سماج اکٹھا ہوتا تھا لیکن آج پوری دنیا آگے بڑھ گئی ہے اور آج دیش کے وکاس اور پرگتی کے لیے ہماری ساجے داری اور سامرک شکتی نتانت اوشک ہے اس اوصل پر مکش وقتہ پرکھیات ساہیتکار اور لیکھی کا مردولا گرگ ورش پترکار اجے کمار سنگھ ایوام پرکھیات ساہیتکار و ساہیت اکادمی کے پورو ادھیج پروفیسر وشونات پرسات تیواری موجود رہے اس سامنے گرگ پور نیو سے بات کرتے ہوئے کیرل کے راج پال اور پرکھیات راج نیتک چین تک وچارک ڈاکٹر عارف محمد خان نے کہا موسیقی داری دب جیدہ تھا جنگڑ منگل دائت جیہے بھارت واگ بھی ہاتھا جیہے 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 گرگ پور گرگ پور شروع وطاری مہا جنگی گرگ نام کی پرین ڈاکٹر عارف محمد خان ڈاکٹر عارف محمد خان ڈاکٹر عارف محمد خان مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ لٹریری فیسٹیول ساہیت سمیلن ہے تو انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہ سکتا اسے اپنی آتماں کو کیلئے بھی کچھ بھوجن چاہیے اور میرا ماننا ہے کہ ساہیت ہی سبیتہ کی طرف لے جاتا ہے یا سبیتہ کی پہلی جو چیز جو پیدا ہوتی ہے سبیتہ سے اس ساہیت ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا